بسم اللہ الرحمن الرحیم میر تکی میر 1724 کو پیدا ہوئے اور 1810 کو وہ لکھنوں میں وفات پائے اور وہیں پر آسود خاک ہوئے میر تکی میر کو اردو عدب میں بہت بڑا اور نمائی مقام حاصل ہے میر کو ہم کا شاعر اور غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے میر کو خدا سخن بھی کہتے ہیں وہ 1724 کو آگرہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد علی تھا لیکن لوگ انہیں علی متقی کے نام سے پکارتے تھے میر نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت دہلی میں گزارا جب دہلی بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوئی تو وہ پہلے فیضاباد اور پھر لکھنوں چلے گئے ان کے کلام کی نمائی خوبیاں مدر جزیر ہیں جیسے غم و عالم سادگی اور روانی سوز و گداز حقیقت پسندی خوبصورت تشبیحات کا استعمال اور مترنم بہریں مترنم بہریں یعنی جو مصرے ان کے پڑھتے ہیں تو ان میں ایک قسم کا ترنم پایا جاتا ہے غم و عالم امیر کو غم کا شاید بھی کہا جاتے ہیں انہوں نے دنیا کا ہر غم دیکھا سب سے پر کیونکہ وہ دہلی میں رہے اور دہلی کی تباہی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کا ان پر بہت بڑا اثر ہوا جس کی وجہ سے وہ بھیگر ہو گئے اور انہوں نے پہلے فیض آباد اور پھر لکنوں میں سکونت اختیار کر لی اور اسی لیے ہی میر کا ہر شیر جو ہے وہ ایک بے قرار آنسو ہے سادگی اور امیر کو خضل گوئی کہ نمائی خصوصیت اس کی سادگی سے ملی میر بظاہر سادہ سے اشعار میں ایک ترپا دینے والی کیفیت میر کے اشعار میں میر کے اشعار سادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک خاص قسم کی کیفیت ملتی ہے میر کے غزل کو پڑھ کر انسان کے دل میں جذبات سچی طرز بیان سادہ اور لہجے درد میں ڈوبا ہوا ہے چونکہ انہوں نے دنیا کا ہر غم دیکھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں وہ سارے حالات نمائی نظر آتے ہیں میر تکی میر کو ان کی ذاتی ناکامی انہوں نے بہت دل برداشت کر لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی کلامیں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا ہو گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو غم عشق اور غم زمانہ کی بٹی میں جلا کر جلا دیا تھا یا جلا کر خاخستر کر دیا پھر اس سراکھ سے غزل اٹھائی جو غزل کی جان بن گئی حقیقت پسندی میر کی کلام کی جان ہے انہوں نے دہلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے انہیں اشار کی روپ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیے تشبیحات بھی جو ہے وہ کلام کا زیور ہوتا ہے جس سے کلام خوبصورت نظر آتا ہے میر کے کلام میں خوبصورت تشبیحات بھی ملتی ہیں ان کی عظمت کا اعتراف اردو کے تمام بڑے شاعروں نے کیا ہے میر کے کلام میں جہاں سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے وہاں پر مترنم بہروں کی بھی کسرت پائی جاتی ہے مترنم میر کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے اب شاعری کی اہم خصوصیت ایک تو خوبصورت تشبیحات کا استعمال ہے اور دوسری مترنم بہرے ہیں یہ عظیم شاعر اٹھارہ سو دس کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لکناؤں میں اسود خاک ہوئے یعنی ان کا مزار لکناؤں میں ہے غزر نمبر ایک اشک آنسو اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا سبر تھا ایک موز ہجرا سو وہ مدت سے اب نہیں آتا دل سے رخصت ہوئی کوئی پاہش گھر ہی کچھ بھی کچھ بے سبب نہیں آتا حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو دھب نہیں آتا جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم پر سخن تبلب نہیں آتا دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا سب سے پہلے تشریف کرتے ہوئے ہم شاعر کا حوالہ ضرور دیں گے جس میں ہم تھوڑا سا میت اکیمیت کے بارے میں لکھیں گے عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اس شیر میں سب سے پہلے حوالہ شاعر میں ہم لکھیں گے کہ یہ اشعار ہماری نسابی کتاب میں شامل غزل میر تکیمیت کی شامل غزل نمبر ایک سے لیے گئے ہیں میر کو غم کا شاعر اور خدا سخن بھی کہا جاتا ہے میر آگرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دہلی میں گزارا میر تکیمیت کو غم کا شاعر اور غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے ان کا ہر شیر غم میں ڈوبہ ہوا ہے اچھا اس شیر میں شاید کہتے ہیں کہ میں محبوب کی یاد میں تڑپتا اور روتا رہتا ہوں آشک آنکھوں میں کب نہیں آتا یعنی محبوب کی جدائی میں ہر وقت میرے آنکھوں میں میری آنکھیں جو ہے وہ اشکلود ہوتی ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں میں محبوب کی جدائی کا مارا ہوا ہوں میں اس کی یاد میں بے قرار رہتا ہوں میری آنکھیں آنسو بہاتی رہتی ہیں مجھے کسی پل آرام اور سکون نہیں آتا ہر وقت میری آنکھیں نم رہتی ہیں میں محبوب کی جدائی میں تڑپتا ہوں محبوب کی ہجر میں زارو قطع رونے سے چونکہ جب انسان مسلسل روتا ہے مسلسل غمیں کھا رہا ہوتا ہے تو آخر میں آنکھوں سے آنسو بھی خوشک ہو جاتے ہیں تو میر تکیمیر یہاں کہتا ہے کہ لہو آتا ہے جب نہیں کہ اب تو میری آنکھوں میں وہ آنسو خوشک ہو گئے ہیں اور میں خون کے آنسو رو رہا ہوں ان سرخ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو خون معلوم ہوتے ہیں محبوب کے غم فراق میں اب میں خون کے آنسو رو رہا ہوں یہاں پر دوسرے کی حالات بھی ہیں جب دہلی ٹوٹ پور چکی تھی تو اپنی جگہ کے پیچھے بھی بے گر ہو گئے تھے تو ان کے پیچھے بھی وہ بے انتہا خفا تھے ہوش جاتا رہا ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا اس شیر میمی کہتے ہیں کہ محبوب کے آنے سے پہلے میں ہوش میں ہوتا ہوں میرے دل میں ترہ ترہ کی باتیں آتی ہیں کہ جب میرا محبوب آئے گا تو میں اسے یہ باتیں کہوں گا یہ باتیں کہوں گا ٹھیک ہے لیکن جب محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اپنے ہوش کو بیٹھتا ہوں اور مجھ سے ساری باتیں محبوب جاتا ہوں کہ میں نے اپنی محبوب سے کیا کیا باتیں کہنی ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا کہ ویسے میں کہتا ہوں کہ میرا محبوب میرے سامنے آئے گا تو میں اسے یہ گلہ کروں گا یہ باتیں کہوں گا دل کی ساری بڑا سٹھنڈی کر دوں گا لیکن جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں اور میں تمام باتیں بوجھ جاتا ہوں حتیٰ کہ محبوب رخصت ہو جاتا ہے شیر نمبر تین سبر تھا ایک مو سے ہجرا سو وہ مدت سے اب نہیں آتا اس شیر میں بھی شاعر کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کے فراق کا مارا ہوں محبوب کی جدائی کا مارا ہوں جدائی کا غم سہنے میں سبر میرا ساتھ دیتا ہے لیکن یہ میرا ہمدرد اور شریک غم تھا کون اس کے ہمدرد اور شریک غم تھا سبر لیکن اس سہارے میں میں محبوب کے ظلم و ستم سہتا تھا لیکن اب مایوسی اور ناؤمیدی کا یہ عالم ہے کہ سبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا سبر تھا ایک مو سے ہجرا سو وہ مدت سے اب نہیں آتا کہتا ہے ایک تو مجھے سبر تھی کہ میرا محبوب آ جائے گا آج نہیں کل آ جائے گا کل نہیں پرسو آ جائے گا لیکن اب جو ہے وہ سبر بھی میرا تمام ہو گیا ہے سبر بھی میرا ختم ہو گیا ہے سبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے حالات نے ایسا روح پہ اختیار کر لیا ہے کہ محبوب کے ملاقات اور محبوب کی وسل کی کوئی امید باقی نہیں رہی محبوب کو پانا ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی یعنی اگر تھوڑی سی بھی اس میں شک کی گنجائش ہوتی تو سبر میں لیکن سبر نے کوئی ساتھ چھوڑ دی کیونکہ محبوب کا ملنا اب ناممکن ہو گیا ہے لہٰذا سبر نے دل برداشتہ ہو کر میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا دل سے رخصت ہوئی دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا انسان کے دلوں میں ارمانوں کی دنیا بسی رہتی ہے انسان امیدوں کے سہارے زندگی گسارتا ہے جس بات کی انسان کو شدت سے خواہش ہوتی ہے تو وہ اس کی پیچھے پڑا رہتا ہے کہ وہ سے مل جائے لیکن ناکامی ہو جائے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن حالاتیں ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ دل میں یہ خواہش اور امید باقی نہ رہی کیونکہ محبوب کا ملنا میرے نصیب میں نہیں ہے اسی ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں میرا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے کیونکہ میرے دل پہ جو کچھ گزر رہی ہے اس کا علم صرف مجھے ہی ہے حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو دب نہیں آتا میرے کہتے ہیں کہ عشق کا یہ دستور ہے کہ اس میں انسان بہت زیادہ حوصلے اور صبر سے کام لیتا ہے محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے اور کس طرح کے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اور محبوب سے محبوب سے کسی کے اگر محبوب ظلم بھی کرتا ہے تو کسی قسم کے بدلہ لینے کا دل میں بدلہ لینے کی کوئی وہ پیدا نہیں ہوتی محبوب کی طرف سے جو بھی سلوک کیا جاتا ہے اس پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور یہی عشق کا دستور ہے کیونکہ عاشق کبھی نہیں چاہتا کہ وہ محبوب کی کسی بات کا اس طریقے سے جواب دے دے کہ جس سے محبوب کا دل ٹوٹ جائے اور محبوب خفہ ہو جائے لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ بات کرنے کا ڈب ہر ایک کو آتا ہے لیکن محبوب کے سامنے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ایسے نہ ہوں کہ میرا محبوب کا دل اس بات پر خفہ ہو جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم اے حمدم اے میرے دوست پر سخن تبلب نہیں آتا ٹھیک ہے اس شعر میں میتہ کی میرے کہتے ہیں کہ میرے دل میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اسے کہنے ہی پاتا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دل کی بات کہنے سے میرا دوست میرا محبوب کہیں خفہ نہ ہو جائے اسیے میں نے اپنے ہونٹ بند کر لیا ہے سی لیا ہے میں نے اپنے جذبات خیالات احساسات اس لکتے ہوئے ارمانوں کو دھبا کر رکھ دیا ہے میرے دل میں توفان کیسی کیفیت ہے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میرے برداشت کا بندن نہ ٹوٹھے میرا مو نہ کھلے جس طرح انہوں نے کہا کہ بات کر جب کس کو نہیں آتا لیکن وہ کہتا ہے کہ بات کرنی بھی مجھے آتی ہے لیکن صرف میں محبوب کا دل رکھنے کے لیے میں خاموش ہوں اور اسی لیے خاموشی کی وجہ سے ہی میں اس کے ہر ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوں اس شعر میں شاعر میتہ کی میر کہتے ہیں کہ میرے جی میں بہت ساری باتیں ہیں میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں میں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں اور میں اپنے محبوب کے سامنے اپنے ہونٹ نہیں کھولنا چاہتا میں ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا محبوب خفہ ہو جائے اس لیے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور میں اس کی تمام ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوں دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اصل میں امیر کا غم جو ہے وہ حقیقی غم ہے شاعر کہتے ہیں کہ میرے دکھی دل کا غبار میرا ہر شیر ایک آنسو ہے ایک بے قرار آنسو ہے اس لئے میری شاعری دلوں پر اس لئے میری شاعری دلوں پر اثر کر رہی ہے دور بیٹھا غبار امیر غبار سے یہاں پر مراد گردے غبار نہیں ہے بلکہ دل کی بڑا آس ہے کہ میں اپنے دل پر میں نے زب کیا ہوا ہے اور میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں اب ہم غزل نمبر دو پڑھیں گے غزل نمبر دو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جو تج بن نجینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے ندیکہ غم دو ستا شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے شفاہ اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے وہ کیا چیز ہے جس کے لئے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے صدا آواز لگانا تج بن تیرے بغیر اہد وعدہ غم دوستان دوستوں کا غم جدائی کا غم تقدیر مقدر نصیب فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس شیر میں شیر کہتے ہیں شیر کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے مرنے کا غم نہیں سہنا پڑا کیونکہ کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں میرا دوست مجھا ہے اور میں اس کی جدائی کیونکہ دوست کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی غزل نمبر دو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے غزل نمبر دو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جو تجھ بن نجینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے نہ دیکھا غمیں دوستان شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدہ کر چلے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سمیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے جہاں دنیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے شے کی دشی کرتے ہوئے حوالے اشاعر ضرور دیں گے جو میں پہلے آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ یہ اشاعر میت اکی میر کے غزل نمبر دو سے لیے گئے ہیں غزل کا بادشاہ اور خدا سخن بھی کہا جاتا ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تلیسہ دہلی میں گزارا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے غزل کی اس مطلع پہلے شیر میں شیر کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فانی دنیا ہے دنیا اور یہاں کی زندگی چند روزہ ہے جیسے ہی ایک فقیر آتا ہے کسی گلی میں اور آواز لگاتا ہے خیرات مانگتا ہے اگر کوئی اسے خیرات دے دے تو بھی وہ دعا کرتا ہے اور اگر کوئی اسے کچھ نہ بھی دے تو بھی وہ دعائیں دیتا ہوا چلے جاتا ہے میر بھی فقیروں کی طرح سوالی بن کر محبوب کی گلی میں جاتا ہے اور وہ اس پر آس پر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے میرے محبوب کی دیدار یا وسل دیدار یا وسل مل جائے لیکن وہ دیدار اور وسل کے لیے وہ محبوب کی گلی میں محبوب کی دیدار کی بھیک مانگتا ہے اب شائر کہتا ہے کہ یہ محبوب کی مرضی ہے کہ وہ میر کو اپنی دیدار یا وسل سے فیضیاب کرتا ہے یا نہیں میر نے محبوب کی دیدار کے لیے فقیروں کا روپ دھارا ہوا ہے شائر کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے محبوب کی دیدار کے لیے میں اس کی گلی میں جاتا ہوں بلکل اسی طرح جس طرح فقیر ایک گلی میں جاتا ہے فقیر پیسو کی صدا لگاتا ہے اور میں محبوب کی دیدار کے لیے جاتا ہوں اب محبوب کی مرضی ہے کہ محبوب مجھے اپنی دیدار سے فیضیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا کرے تو بھی اچھا ہے اس کا بلا ہو اور نہ بھی کرے تو عاشق کم از کم محبوب کے لیے برے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا اور اس کو بددعا نہیں دیتا جو تج بن نجینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلیں اس شیر میں شاعر کہتے ہیں جو تج بن یہاں پر بھی شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا تم سے کہ اگر تم مجھے مل گئی تو ٹھیک اگر تم مجھے نہ ملے تو میں تمہارے بغیر نہیں زندہ رہ پاؤں گا اور تمہیں ابھی یقین آ جائے گا اس شیر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گا میں اس دنیا اور میرا وہ وعدہ اب پورا ہو رہا ہے میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں اور اب تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں تھا میں جو کہا کرتا تھا وہ اب سچا ہو رہا ہے دراصل یہاں پر میر کی زندگی محبوب کے ملنے سے مشروع ہے نہ دیکھا غم دوستان شکر ہے غم دوستان دوستوں کا غم ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے شاعر میر تکی میر کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے مرنے کا غم نہیں سہنا پڑا کیونکہ یہ برداش سے باہر کی بات تھی جینے میں کوئی کیونکہ اگر میرے کوئی دوست مر جاتے ہوں میں زندہ رہتا تو میری جینے کا کوئی مزہ باقی نہ رہتا دنیا کی رونت ماند پر جاتی شاعر کہتا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں کسی دوست اور رفیق کی جدائی کا غم مجھے نہیں سہنا پڑا کیونکہ اگر میری زندگی میں میرے کسی دوست کی موت ہو جاتی تو ان کی جدائی کا غم مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی میرے لئے ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا مشکل ہو جاتا اب میری موت کا وقت آ گیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور میں اپنی اس موت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے دوستوں کے غم کا داخ نہیں دیکھنا پڑا شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی تقدیر قسمت کہ مقدور تک تو دوا کر چلے اس شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایس کیسی جان لیوہ بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا جتنا بھی علاج کیا جائے وہ اتنا ہی مرض بڑھتا جاتا ہے عشق علاج صرف وہی ہے جو عاشق کو بہت کم ہی میسر ہوتا ہے اور وہ محبوب کا ملنا ہے میر کہتے ہیں کہ میں نے ممکن حد تک اپنی بیماری کا علاج کیا کرنے کی کوشش کی لیکن شفا میری قسمت میں ہی نہ تھی اگر میری تقدیر میں شفا ہوتی تو میں تندرست ہو جاتا میں نے ممکن حد تک اپنا علاج کرانے کی کوشش کی لیکن شفا نہ مل سکی شاید بیماری عشق کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک لا علاج بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ علاج کرنے سے یہ مرض مزید بڑھتا ہے اس کا واحد علاج صرف یہی ہے کہ محبوب مل جائے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے اس شیر میں میر تک میر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ تھا بہت سی نعمتیں تھی جنہیں ہم حاصل کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ٹھیک ہے جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور اس میں سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا تو شایر کہتا ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ بہت ساری نعمتیں تھی لیکن میں نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی میر کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ہی تھی اس کو اپنایا ہوا تھا اور وہ تھا میرا محبوب کہ جسے پانے کے لیے ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹکڑایا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بھی نہ ملا یعنی جس کی خاطر جس محبوب کی خاطر ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں کو دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹکڑایا ہوا تھا تو وہ بھی ہمیں نہ مل سکا ٹھیک ہے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے شاعر محبوب سے اپنی محبت اور محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا محبوب کیسا ہے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میں بالکل میرے ہوش و حواس ہی کھو گئے ہمیں آپ سے بھی اور میں اپنے آپ میں ہی کھو گیا اسی دن سے وہ میرے توجہ کا مرکز بن گیا میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں وہ مجھے اپنے آپ سے بھی بے خود کر دیتا ہے اب میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف میرا محبوب ہی چھایا رہتا ہے میرے خیالوں کی دنیا میں صرف وہی آباد ہے اور مجھے اپنے ہی ہوش نہیں رہے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئے حق کے بندگی ہم ادا کر چلیں جبی کا مطلب ہے پیشانی سجدہ کرتے وقت ہماری پیشانی زمین پر جا لگتی ہے اشیر کا مطلب خدا اور محبوب دونوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب خدا کی طرف ہو تو شاعر کہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں میری بندگی کا حق یہ ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں اور میں نے یہ بہاق ادا کر لیا میرے کے زمانے میں مذہبی زوال آ چکا تھا کیونکہ دہلی پر انگریز قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے سارا کچھ توڑ پو لیا تھا اور محبوب کے بارے میں یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا کے لیے جائز ہے زیادہ خیال اسی بات کا ہے یہاں شاعر کی مراد اس کا محبوب ہے پھر ہم لفظ سجدہ کو اس کی حقیقی معنی میں نہیں لیں گے حقیقت میں بھی شاعر نے واقعی محبوب کو سجدہ نہیں کیا ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ہم اپنی پیشانی اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم نے دنیا میں نیک کام کرنے ہوتے ہیں لیکن محبوب میری زندگی میں آخر ہمیں نہ دین کے ہوئے اور نہ دنیا کے ہوئے کہیں کیا جو پوچھتے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں تم کس لیے آئے تھے یعنی یہ اپنے منہ کے بعد جب ہم سے پوچھ گچ ہوگی کہ تم دنیا میں بیجے گئے تھے کس لیے بیجے گئے تھے تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں دنیا کیوں کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی کم عرصے کے لیے ہوتی ہے اور ہم یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو اس دنیا میں کوئی نیک کام کوئی اچھی کام نہیں کیے اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم اس دنیا میں کس لیے بیجے گئے تھے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے کہ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے ٹھیک ہے تو یہی غزر کی تشریح تھی مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی